بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو میں اپنے یوٹیوب چینل محمد ڈاوٹ جی وائچ میں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں حضرت علی کی قبر سے گفتگو تو اس سے پہلے میں آپ نے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ بہت ساری معیصہ مسائلیں جن کے اندر ہم لوگ اس قدر گر چکے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی آخرت کو بلا دیا ہے یہاں تک کہ قبر کے مطالق جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات تھے اور جو بھی فرمان تھے ہم لوگوں نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ان کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے اور اس کا عام خمیازہ بار میں بغتنا پڑے گا یہاں تک کہ بہت سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام فرماتے ہیں جن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو کے خلیفہ صالح سے اور ان کا شمار دس ان صحابہ کے اندر ہوتا ہے جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا قبر قبرستان سے گزر ہوتا ہے یا میں قبر کے بارے میں سنتا ہوں تو میری آنکھیں نہ مہن جاتی ہیں اور میں گھبرا جاتا ہوں اب یہاں سے اس بات سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ اس قدر نیک اور اچھے لوگ تھے اگر ان کے اوپر یہ اثرات ہو سکے ہیں تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکے اگر ہم لوگ اپنے ایت گیت پہ نظر ڈالیں فضول کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کوئی ان کے اندر کوئی اچھی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہم لوگ اس میت کو کچھ بخشنے کے بجائے اپنی گپوں کے اندر مصروف ہوتے ہیں اپنی پیاروں کو جن میں والدہ والد بھائی بہین یہاں تک کہ اپنی اولاد کو دفن کرتے ہوئے بھی عمل آ رہی جو ہے دماغ میں کچھ اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جس وقت گھر واپس آتے ہیں تو تین دوز تک مہمانوں کے سامنے حق کا چاہے پانی پیش گیا جاتا ہے یہاں تک کہ جس وقت دین دن گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہی پرانے معاملات شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس سے ہم لوگوں نے اگر اب بھی عبرت نہ پکڑی تو ہمارے لئے ایک دبائی اور بربادی ہے تو ناظرین آپ یہاں پہ بتاتا چلوں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں قبرستان سے گزر رہا تھا تو وہاں پہ اہل قبول سے حضرت علی نے فرمایا اے قبر کے گھڑوں میں بوسیدہ ہو جانے والو اے وحشت و تنہائی سے ہم کنار لوگو کچھ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے یہاں کسی نہ گسر ہو رہی ہے پھر خود یوں ہی گویا ہوئے تمہارے بعد تمہارے مال تقسیم ہو گئے ولادیں یتیم ہو گئیں بیویوں نے دوسرے شہر کر لیے اس کے بعد مجھ سے مخاطب ہوئے حضرت کمیل فرماتے ہیں کہ جی حضرت علی نے مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا اگر ان لوگوں کو اجازت گویائی ہو تو یہ کلام کر سریں وہ اس طرح سے کہتے ہیں یہ دنیا کے مال دولت کی نسبت بہترین زادرہ تقویٰ ہے انسان کا یہی اصل اور منافع برخش فرمایا ہے جو کہ رائے آخر میں کام آتا ہے یہ فرمایا اور حضرت علی اشبار ہو گئے پھر فرمایا اے کمیل قبر عمل کا صندوق ہے یعنی انسان کے احمال قبر میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں انسان اچھا ہو یا برا جو عمل کرتا ہے وہ قبر یعنی اس صندوق میں محفوظ رہتا ہے اس مضمون کی بہت سے حدیث حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کہ اچھا عمل خوبصورت آدمی کی صورت میں انسان کے ساتھ قبر میں داخل ہوتا ہے اور اپنے عمل میت کا دل بھیلاتا ہے اس سے پیار کرتا ہے اس کی دل ڈالی کرتا ہے اور برا عمل بھیانک اور بربودار شکر میں میت کے ہمراہ اس کے لحظہ میں اترتا ہے جو اس کی بحشت و عذیر میں اضافہ کرتا ہے اور اسے ڈراتا دمکاتا ہے تو یہاں اس حدیث سے اس موشنی میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اب بھی ہم بارے پاس وقت ہے اب بھی اگر ہم لوگ اپنی اصلاح کر لیں تو ہم بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو سکی ہے اور اگر ہم لوگ یہاں پہ نہیں تیاری کرتے ہیں اپنے لئے تو پھر تمام مسلمانوں کے لئے صرف ایک ہی بات بچتی ہے امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی